کہ اگر میں حرام سے پول آؤٹ کروں گا اللہ اسے فلفل کر دے گا وہاں سے جسے سوپر نیچرل ڈیسورسمنٹ کہتے ہیں آسمانوں سے اگر میں سکویز آؤٹ کروں گا یہاں پا میں سودی کرزوں سے سکویز آؤٹ کروں گا پول آؤٹ کروں گا کہ نہیں لوں گا میں اپنے آپ کو جھوٹ بول کے مارکٹنگ کرنے سے پول آؤٹ کروں گا میں اپنے آپ کو جو گندی تصویریں لگا کے مارکٹنگ کرنے سے بچاؤں گا اللہ اس کا ریپلیسمنٹ مجھے پچاس ہزار گناہ زیادہ دے دے گا اور یہ ہماری ایڈیالوجی کا فلسفی ہے کہ اگر میں حرام سے پل آؤٹ کروں گا اللہ اسے فلفل کر دے گا وہاں سے جسے سوپر نیچرل ریسورسمنٹ کہتے ہیں آسمانوں سے کہ اگر میں یہ نہیں کہہ رہا کہ کسی مارکٹ کے اندر ایبسلوٹ حرام ہوتا ہے لیکن اگر میں کہیں پر بھی ایزا مسلم قدم رکھوں گا اگر میں پل آؤٹ کروں گا ان حرام آپشن سے اللہ مجھے پھر بھی سب سے زیادہ ٹاپ نوچ لیول پہ لے جائے گا کیونکہ سوپر نیچرل پاور آ جائے گی اور اسی بیسس پہ تین سو لوگوں نے ہزار لوگوں کو ریسورس کی کمی کی وجہ سے بھی جنگ بھدر بھر آ دی مسلمان اپنے پاکٹس اور ویکیوم ریسورس کے وہاں سے فل اپ کرتا ہے اگر جہاں پر اللہ تعالیٰ بیٹھا ہے وہ اللہ اس کو فل کر دے گا لیکن گراؤنڈ پہ پوری اگزرشن گراؤنڈ پہ ساری میتھامیٹکس کرے گا وہ جتنی مینہ ڈیمانڈڈ ہے کرے گا جتنے مانوورز میں ڈیمانڈڈ ہے کرے گا جتنی ڈیورسٹی ہے ڈیمانڈڈ ہے کرے گا میٹس اور ٹاپ نمبرز اور سیلنگ سٹرائٹیجیز اور جتنا بھی پروڈکٹ بیلڈنگ پروڈکٹ برینڈنگ پروڈکٹ ٹارگٹنگ پروڈکٹ مارکٹنگ اور جتنی بھی اس کی ایمج بیلڈنگ ہوگی وہ سب کرے گا جائز جو ہے پھر اس کو اوپر اللہ کی رحمتیں اترتی ہیں